تو ناظرین سٹاک مارکٹ آئے روز بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے انڈیکس ریپن ہزار آٹھ سو ساٹھ پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں سات سو سنتیس پوائنٹس اضافہ ہوا دوسری جانے بوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے اضافے سے دو سو چیاسی روپے پر پہنچ گیا جبکہ انٹر بانک میں ڈالر اٹھانوے پیسے مہنگا ہو کر دو سو پچاسی روپے انتیس پیسے پر بند ہوا مارکٹ کی مزید صورتحال جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے حماد عالم سے جب سے انتخابات کی تاریخ اعلان ہوئے ہم نے مارکٹ میں انویسٹر کا ایک نیا جوش دیکھا ہے اگر مختلف فیکٹرز کے بات کریں اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں ایک تو مارکٹ میں اویلیبل اسکرپس کی جو قیمت ہے وہ بہت سستی ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا فیکٹرز کے ساتھ یہ ہے کہ کمپنیوں کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ بہت زبردست ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر بیگنگ سیکٹر ہے اس کے ساتھ آئیلن گیس سیکٹر ہے اور پھر تیسے نمبر پر فرٹلائن سیکٹر ہے ان تمام کمپنیوں کے نتائج بہت بہتر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آئیم ایف کا وفد جو ہے معاشی جائزہ کے لیے اس وقت پاکستان آیا گا ہے اور حکومت کے ان کے ساتھ مذاکرہ جاری ہے حکومت کافی پر امید ہے کہ آئیم ایف کا جو وفد ہے وہ پاکستان کے معیشت کے حوالے سے جو ہے گرین سنگل دے دے گا کہ ہم نے اپنے جو آدھا فاصل کی ہیں جس میں ہمارا ریونیو ہے یا ہمارے آخر جاتے ہیں اس میں کمی کی گئی ہے تو یہ ایک بہت مضبط خبر ہے جس کے وقت ہم مارکٹ میں تیزی دیکھ رہے ہیں تقریبا پورے سال کی بات کریں تو مارکٹ نے تیس فیصد کا ریٹن دکھا ہے اپنے انویسٹر کو اور گزشتہ ایک ماہ لگ بگ تقریبا چھ ہزار پوائنٹ سے زائد کا اضاف ہو آئے سٹاک مارکٹ میں اور جس کی وجہ یہ ہے کہ شیئرز کی مالیت بھڑ لی ہے اور اگر کیپٹالائزیشن کی بات کر نہیں ہے جو تقریبا اس پورے عرصے کے دوران تقریبا ایک ماہ اور ایک ہفتے کے دوران ساڑھے چھ سو ارب روپے کا اضاف ہو آئے لیکن دوسری جانبے ایک اور جو پریشان کون صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے کہ روپے مسلسل دباؤ کا شکار ہے انٹر بینک میں ڈالر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں اور اگر سولہ اکتوبر سے اب تک دیکھیں تقریبا ساڑھے آٹھ روپے کا اضاف ہو آئے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ایمپورٹرز کی جانب سے ڈیمانڈ جو ہے وہ بتدریج قائم ہے جس کے وقت سے روپے کمزور ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو انفلوز ہیں وہ کافی کم ہیں جو روپے قدر میں کمی کا سبب بن رہے ہیں بہت شکریہ حماد علم آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے